ہیلو ایوریون ویلکم تو دا پہاڑی تعلیم فونڈیشن ایڈیڈکیٹیڈ یوٹیب جینل فارسیول سرویس ایسپائرنٹ سو آج کے اس لیکچر میں ہم فائیو ہینڈرٹ پلیس ایم سی کیوز آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے اون کمپیوٹر اویرنیس اس سے پہلے ایک لیکچر آ چکا ہے جس میں ہم نے ٹو فیفٹی پلیس ایم سی کیوز آپ کے ساتھ ڈسکس کر چکے ہیں کمپیوٹر اویرنیس کے اوپر سو اس لیکچر میں جو باقی ریمیننگ ٹو فیفٹی پلیس ایم سی کیوز ہوں گے وہ آپ کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے سو جتنے بھی ویورس ہماری چینل پر نئے ہیں وہ ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل ایکن کو پریس کریں تاکہ نیکس ویڈیو لیکچر کی نوٹفکیشن آپ کے پاس پہنچے سو ویڈورٹ ویسٹنگ ٹائم لیس سٹارٹ آر کوششن کمپلیٹ پیج ایٹی ٹائم جو کہ کمپلیٹ پیج ایک ٹائم میں یوز کر لیتا ہے سو مجھ پس آپشن ہے گے آپشن اے اимиپیکٹ پرنٹر نونمک پرنٹر اپشن سی بوچ این بی ایڈ اپشن ڈی نان آس دی آبو سو ہمارے جو نونمک نہونمک ہوتے ہیں پرنٹر نونمک نونمک پرنٹر جو ہوتے ہیں وہ پورا جو ہے کریکٹر پرنٹ کرتے ہیں لیکن اس میں ریبن یوز نہیں ہوتا ہے یہ یاد رکھیں ٹھیک ہے نا so option B is your right answer اس کے ساتھ میں اور بھی explanation دینے کی کوشش کروں گا ٹھیک ہے نا اگر ہم دیکھیں یہ جو non impact printers ہوتے ہیں ہمارے تو یہ کس type کی ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں یہ electrostatics یہ کیا کرتے ہیں electro electrostatic chemicals جو ہوتے ہیں electrostatics chemicals دیکھو یہ explanation سے اب وہ نہیں پوچھیں گے without ribbon کرنی پوچھ کے وہ پوچھیں گے یہ کون سے technology یوز کرتے ہیں so ہماری یہ electro chemicals and inkject technology یوز کرتے ہیں کون سی inkject technology یوز کرتے ہیں so یہ بھی important question رہتا ہے آپ کے examination point of view سے so next question آپ کی screen پہ رہے گا impact printers جو ہوتے ہیں ہمارے جو impact printers ہوتے ہیں can be divided into dash type جو impact printer ہوتے ہیں وہ کتنی type کی ہوتے ہیں آپ کے پاس option رہے گا option a4 b6 c3 and d2 so یہاں پہ option a that is 4 رہے گا ٹھیک ہے نا یہ option 4 رہے گا option a آپ کا answer رہے گا ٹھیک ہے نا so impact printer can be divided into four type اب دیکھیں یہ four types ہوتی ہی کون کون سی ہیں ٹھیک ہے نا سب سے پہلے اگر دیکھیں ہمارے پاس ہوتی ہے ہمارے پاس ہوتی ہے dot matrix اس پہ بھی کوشن آ سکتا ہے dot matrix type آتی ہے printer آتا ہے اس کے بعد اگر دیکھیں ہمارے پاس daisy wheel ہمارے پاس daisy wheel printer آتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں ہمارے پاس آتا ہے line printers line printers آتے ہیں ہمارے پاس اس کے بعد اگر ہم fourth number پہ دیکھیں ہمارے پاس drum printers آتے ہیں ٹھیک ہے drum printers آتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ بھی بہت important ہے اگر ہم dot matrix کی بات کریں تو یہ کیا کرتے ہیں یہ print کرتا ہے کوئی بھی character ایک print مطلب print one character at a time one character one character at a time یہ print کرتا ہے ٹھیک ہے نا اس کے بعد جو daisy wheel ہوتا ہے نا یہ جو daisy wheel printer ہوتا ہے so in a daisy wheel printer character are fully formed on a petal like typewriter وہ جیسے typewriter کا نہیں ہوتا petal ویسے اس میں print ہوتا ہے اس کے بعد جو line printer ہوتے ہیں یہ کون سے ہوتے ہیں یہ high speed printers ہوتے ہیں یہ high speed printers ہوتے ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں جو entire line جب text ہوتا ہے printer کا وہ کیا کرتے ہیں ایک بار کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ایک بار ایک لکھیں گے ایک بار ایک لکھیں گے ٹھیک ہے نا اس کے بعد یہ جو ہمارے پاس drum printer ہیں یہ کون سے ہوتے ہیں یہ older printers ہمارے پاس technology ہوتے ہیں جہاں پہ ہم کیا use کرتے تھے cylindricals drum ہم use کرتے تھے ٹھیک ہے نا سو جتنے بھی viewers اس لیکچر کو دیکھ رہے ہیں وہ اس کو last تک دیکھیں دیکھو question یہاں basics to advance میں نے اس کے بھی basic to advance کے question ہے ٹھیک ہے کچھ basic رہیں گے اور کچھ advance رہیں گے ٹھیک ہے نا so next question آپ کی screen پہ رہے گا dash printer can print dash printers are the printer that print one character at a time جو ایک character ایک time میں use کریں گے ابھی میں نے آپ کے سا discuss کیا ہے so اس کا answer آئے گا option d that is dot matrix کون سا آئے گا dot matrix دیکھو question کس طریقے سے examiner پوچھے گا ٹھیک ہے نا so dot matrix کا answer دے گا یہ question بہت important ہے printer کے اوپر آتا ہے اب دیکھیں اگر printer کی بات آرہی ہے printers کی اگر بات آرہی printers کی ہوتے ہیں تو ہمارے non-impact printers use ہوتے ہیں جس میں ہمارے inkjet printers آ جاتے ہیں کون سے آ جاتے ہیں inkjet printers آ جاتا ہے ink inkjet printers آ جاتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس thermal printers آ جاتے ہیں ٹھیک ہے نا اس کے بعد ہمارے پاس laser printers آ جاتے ہیں laser printers ہوتے ہیں اس کے بعد elektromagnetic electrostatic CSRI printers آتے ہیں ٹھیک ہے نا so d is your right answer so next question آپ کی screen پہ رہے گا which of the following is an example for character printer character printer کی کون سی example ہے کیا ہمارے laser printer ہیں drum printer ہیں chain printer ہے یا daisy wheel so اگر ہم اس کی بات کریں تو اس کا answer ہمارا آئے گا option d that is daisy wheel printer ٹھیک ہے نا جو petal like ہوتے ہیں تو دیزی wheel printers character are fully formed on a petal like type printer کی so یہ printers ہوتے ہیں produce high resolution output print اور more reliable ہوتی ہے than dot کے اوپر ٹھیک ہے نا next question آپ کی screen پہ رہے گا which of the following is an example for line printer line printer کی کون سی example ہے so یہاں ہمارا option رہے کون سا رہے گا drum printer line کی بات کریں ٹھیک ہے نا یہ رہے گا اس کا کیونکہ اس میں کیا ہوتا یہ older line printers ہوتے ہیں کیونکہ ان کو بولتے ہی ہیں کیا یہ old type کے line printer تھے ٹھیک ہے نا line printers تھے یہ question بھی رکھیں دیان میں ٹھیک ہے نا تو اس کے بعد نیکس question آپ کی سکرین پہ آئے گا non impact printers uses desk technology یہ کون سی technology use کرتے ہیں اگر ہم دیکھیں یہ electrostatic بھی use کرتے ہیں thermal بھی کرتے ہیں inject بھی کرتے ہیں so option d رہے گا آپ of the above یہ بہت important ہے so non impact printers uses electrostatic بھی کرتے ہیں thermal بھی کرتے ہیں ink jet بھی کرتے ہیں so یہ کیا کرتے ہیں اگر یہ ساری چیزیں use کر کے کیا جو qualities ہوتی ہیں وہ high graphic qualities آتی ہے high graphic qualities میں آتی ہے یہ بہت important ہے next question رہے گا آپ کی screen پہ which printer produce output by mechanical contact between the printer printer the head and the paper so یہ head اور paper کی اگر produce کریں گے output mechanical context سے so یہ ہمارے کریں گے impact printer so option a is your right answer یہ بھی important ہے ھیک ہے نا اب دیکھو ایک اگے impact اور ایک آگے یہ آگے non impact ٹھیک ہے نا so next question آپ کی screen پہ رہے گا dash is a computer printer for printing vector graphic design vector graphic design کون use کرتا ہے ہمارے لئے so ہمارا option a that is plotter ٹھیک ہے نا یہ بہت important question ہے plotter کے اوپر بھی کافی سارے questions آتے ہیں ٹھیک ہے نا اگر آپ کو پوچھ لیا جائے یہ plotter ہوتا کیا ہے plotter کیا ہوتا ہے it is an output device یہ ایک output device ہے ٹھیک ہے نا output device ہے اس کو بھی دھیان میں رکھیں ٹھیک ہے نا کیونکہ آپ input output اور hardware میں سے question آپ examination میں آئیں گے ٹھیک ہے نا سو کیا ہوتا plotter کیا ہوتا use pencil ہو pencil ہو چاہے pen ہو ٹھیک ہے نا تو یہ کیا کرتا marker پھر کیا کرتا یہ tool ہوتا ہے ٹھیک ہے جس میں ہماری example اگر دیکھیں گے ہمارے پاس اگر دیکھیں ایک ہوتا ہمارے پاس autocard auto auto car اس کو پوچھیں گے ٹھیک ہے نا اس کے بعد c a d c a d c a m پوچھیں گے ٹھیک ہے نا تو یہ کیا کرتا ہے یہ جو plotter ہوتے نا یہ دو کیا کرتے ہیں usually come to design ایک تو کرتے ہیں flat bed flat bed plotters ہوتے ہیں ہمارے پاس plotters اور ایک ہمارے پاس ہوتے ہیں drum plotters drum drum plotters ہوتے ہیں یہ دو plotters ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا اس پہ کوفی سارے question دیکھنے کو مل سکتے ہیں آپ کے examination میں ٹھیک ہے نا اب ہم next question پہ چلیں so plotter can be divided into ابھی میں نے آپ کے ساتھ discuss کر دیا option d that is دو میں یہ divided ہیں اب یہ دو کون سے ہیں ایک تو ہو گیا flat bed plotter اور دوسرا کون سا ہمارے پاس ہو گیا دوسرا ہمارے پاس ہو گیا drum plotter ٹھیک ہے نا so next question رہے گا آپ کی screen پہ the refresh rate of a monitor is measured in جو refresh rate ہوتا ہے monitor کا اس کو کس میں measure کرتے ہیں ہمارے پاس option رہے گا c that is hertz میں measure کرتے ہیں یہ بھی important question dlp کس کے لئے ہوتا direct light processing direct low processing digital low processing digital light processing so اس کا answer آئے گا ہمارے پاس option d that is digital light processing यह بہت important question ہے ٹھیک ہے so اس کے بعد next question آپ کی screen پہ آئے گا dash is an interface for connecting eight or more data wise جب ہم 8 یا 8 سے زیادہ data wise کو connect کرتے تو اس کو کیا کہتے ہیں so ہم اس interface کو کیا کہتے ہے ازا parallel port is an interference for connecting eight or more data wise so option c ہمارا رہے گا اس کا answer ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے سو جتنے بھی ویورس ہمارے لیکچر کو دیکھ رہے ہیں وہ ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس چینل کو اپنے فرنڈز کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ جتنے بھی ویورس جتنے بھی aspirant vlw examination کو پرپیر کریں ان کے examination میں ان کی help ہو پائے ٹھیک ہے سو نیکس کوشن رہے گا آپ کی سکرین پہ ڈیش is a high speed real time interference for bus serial bus and it has data transfer up to 400 mbps سو یہ کس میں ہوتا ہے سو ہمارا option رہے گا option b fire wire is a high speed real time interface for serial bus and it has data transfer up to 400 mbps سو یہ بھی بہت important question ہے سو option b آپ کا answer رہے گا ٹھیک کچھ اور بھی explanation میں ساتھ دیتا رہوں گا ٹھیک ہے نا کیونکہ ویڈیو لیکچر میں جیسے جیسے میرے mind میں چیزیں آتی رہتی ہیں میں ان کو discuss کرتا رہتا رہتا ہوں سو اس لئے جتنے بھی ویڈیو سو ہوتے ہیں وہ اس کو ان تک دیکھا کریں ویڈیو لیکچر کو ان تک دیکھا کریں although timing کی بڑی کمی ہے سو اس کو سپیڈ بڑھا لیں 1.5 x کر کے اس کو دیکھ لیں ٹھیک ہے نا چیزیں رویجن ہوتی ہیں main چکر سیریل بس تو کون سا آتا ہے سیریل سیریل پور سی آتا ہے سو اوپشن بھی a is your right answer ٹھیک ہے نا سو نیکس کوشن رہے گا آپ کی سکرین کے اوپر which refers to the diagonal distance between two colored pixel diagonal distance two color pixel کے بیچ کیا ہوتا ہے refresh rate dot pitch both دیکھو جتنے دو سکرین سے اب دیکھو high resolution کس کی ہوگی اس میں جو pixels ہوں گے وہ دور دور ہوں گے تو اس کی جو quality ہوگی وہ poor quality ہوگی ٹھیک ہے نا جس کے pixel زیادہ آپس میں جھوڑے ہوں گے ٹھیک ہے نا تو اس کی quality کی ہوں گے good quality اس کی جو اچھی quality میں picture دیکھے گی یہ چیز ہوتا ہے pixels کا dot pitch is the diagonal distance between the two colored pixels so اس کا option b رہے گا ٹھیک ہے next question آپ کی screen پہ رہے گا dash is an input device that accept input when the users place a fingertip on the computer جب ہم touch screen so touch screen is an input device سب سے پہلے پوچھیں کہ touch screen ہوتا کیا تو آپ نے وہاں پہ یہ mention کنا کہ input device ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ input output device آپ examination syllabus میں ہیں so input so touch screen is an input device that accepts input when the user place finger tip on the screen ٹھیک نا so ہم finger tip رکھتے ہیں ٹھیک ہے نا اب دیکھیں question کس طریقے سے پوچھا گیا اب یہاں پہ biometrics نہیں next question رہے optical character recognition OCR is also known is اس کو ہم ایک اور نام بھی دیتے دیکھو OCR stand for تو پوچھتا examiner یہ تو چیز پوچھے گا stand for لیکن اس کو دوسرا نام کیا کہتے ہیں so option d intelligent intelligent character recognition so option d آپ کا answer یہ question بھی important next question رہے گا آپ کی screen کے اوپر dash is a handheld electro optical pointing اب دیکھو electro optical pointing device it is also called as most pin most pin کس کو کہتے ہیں کیا joystick light pin track ball ہے یا touch screen ہے اب دیکھو most pin so اس کا answer رہے گا ہمارے پاس option b that is light pin یہ بھی بہت important ہے light pin next question آپ کی screen پہ رہے گا joystick allow movement in dash direction یہ کس direction میں movement کرتی ہے جو joystick ہوتی ہے کیونکہ اس پہ کافی سارے question آتے ہیں ہماری joystick کیا up and down ہے کیا یہ up and down ہے left and right ہے یا both and b so option رہے گا both and up and down بھی ہوتا ہے right and left ہوتا ہے so option c that is both a and b کا answer بنے گا joystick کے اوپر کافی سارے question آتے ہیں آپ دیکھو کس طریقے سے examiner ان چیزوں کو الگ الگ کر کے وہ پوچھنے کی کوشش کرے گا آپ سے ٹھیک ہے next question رہے گا آپ کی screen کے اوپر اور option c آپ کا آئے گا software driver یاد رکھیں software driver اس کا answer so option c is your right answer ٹھیک ہے تو یاد رکھیں کہ touch sensor control and software driver ٹھیک ہے next question رہے گا آپ کی screen پہ dash an external bus standard used for transmitting data to and from digital devices کون س ہوتا ہے کی serial port ہوتا فیر ویل ہوتا یو پورٹ serial ہوتا یا USB ہوتا ہے ٹھیک ہے کون سا ان میں سے external bus ہے so ہمارا answer ہے option d that is USB universal serial bus so اس کا یہ answer ہے ٹھیک ہے so next question آپ کی screen کے اوپر رہے گا dash printer is also known as pin printer جس کو pin printer بھی کہتے ہیں یہ بہت important ہے so ہمارا option d that is dot matrix کیا رہے گا dot matrix printer جو ہے اس کو ہم pin printer بھی کہتے ہیں یہ بہت important question ہے ٹھیک ہے جی next question پہ چلیں گے so next question آپ کی screen پہ رہے گا which of the following is also known as reflective scanner reflective scanner کس کو کہا جاتا ہے so ہمارے پاس option آئے option b that is flat bed scanner option b آپ کہے گا flat bed scanner جو ہوتا ہے reflective ہوتا ہے دیکھو پہلے میں نے بتایا تھے نا ایک flat bed ہوتا ہے اس کے بعد ایک ہمارے پاس drum plotter ہوتا ہے تو اس میں flat bed scanner کی بات کریں گے تو یہ reflective ہوتا ہے اس کے بعد next question آپ کی screen پہ ہے a scanner that is moved by hand over the material being captured is known as so دیکھو ایک ایسا scanner ہے جو ہمارے hand over ہے so ایسی بات ہے hand held scanner so option d رہے گا ہمارا answer so option d is your right answer next question آپ کی screen پہ رہے گا ٹھیک ہے n m i c r read the character by examining their shape in dash form یہ کس shape میں form کو examine کرتا ہے کیا binary میں کرتا ہے as c i i یا matrix میں کرتا ہے so ہمارا option c that is matrix یاد رکھیں گے یہ matrix میں اس کو کر سکرین پہ where would you find the letter qwerty qwerty یہ کہاں پہ ہم font کرتے کیا joystick پہ ہوتا ہے numeric pad یا keyboard ہوتا ہے اس کو کیا کریں ہے ویڈیو کو پاس کر کے خود سے بھی ساتھ میں تھوڑا item کر ٹھیک اگر یہ دو ویڈیو آپ دیکھ لیں گے آپ کا جتنا بھی basics ہو گا جتنا بھی آپ کا basics ہو گا computer awareness کا تو وہ complete ہو جائے گا next question رہے گا آپ کی screen کے اوپر what does a light pen contain light pen میں کیا contain 10 ہوتا ہے تب اس کو light pen کہتے ہیں so اس کے بھی ہمارے پاس ہوتا option c اس کے اندر کیا ہوتا ہے light sensing element ہوتے ہیں so option c آپ کا answer رہے گا اس کے بعد next question رہے گا آپ کی screen کے اوپر dash is a protocol designed for recording and playing back music on digital synthesizer c کہنا تو یہ کون سر رہے گا کیا رہے گا musical interference graphical user interference یہ ہماری computer screen ہے یہ جتنی بھی apps یا جو بھی کچھ ہے یہ ہمیں جو دیکھ رہے اس کو بولتے ہیں graphical user interface so musical digital instrument اس کو m ڈی آئی نان of the above so ہمارا right which is an interactive device وہ کون سا ایک ایسا interactive device ہے that facilitate touch sensation and fine motion control in robotics and virtual reality so یہ کون سا ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں data gloves ہوتے ہیں اس کو کیا کہیں گے ہم option c data gloves یاد رکھیں یہ بھی بہت important ہے تو یہ device ہوتا ہے جسے ہم کوئی بھی چیز کو touch کرتے ہیں fine motion کے لیے robotics یا virtual reality ٹھیک ہے نا سو next question رہے گا آپ کی screen کے اوپر special input output device such as joystick ہو گیا چاہے data gloss ہو گیا are involved in dash application so سارے ہی basics نہیں ہیں کچھ advanced level کے بھی ہیں تو اس لیے اس چیز کو دیان دیکھیں تو یہ question advanced بیچ ہیں سارے examiner سارا level دیکھ ہی ڈالے گا ایسا تو نہیں سارے basic سی ڈال دے گا تھوڑی advanced تھوڑی basic رکھے گا next question آپ کی screen پہ رہے which device typically attached able to computer key that allow a blind people to read تو blind people کسے کرے گا light پہ نہیں جویسٹک نہیں ہے touch screen نہیں ہے تو bright display ایسے display ہوگی اس کے اوپر کچھ اوبرا ہوگا تو اس کے اوپر جو blind ہوتے وہ ہاتھ لگا کے دیکھتے رہیں گے یہ چیز ہے اگر یہ لکھا ہے لیکن اگر یہ اوبرا ہوا لکھا ہوگا تو اس کے اوپر جیسے کوئی blind ہاتھ سو نیکس کوئشن آپ کی screen پہ رہے گا جو کافی سارے dot matrix printer ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں ہمارے پاس option بی that is bidirectional کیا رہے گا bidirectional یہ رہے گا یہ بہت important question ہے جیتن بھی ہمارے lecture کو دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کوئشن نمبر 8 کیونکہ یہ میں نے پارٹ پارٹ رکھے تھے تو اس لئے 8 9 2 3 آج لیکن آلدھو یہ 500 پلیس کوئشن ہی ہیں ٹھیک ہے نا which is a hardware component or system of component that allow human beings to interact with computer so computer کے ساتھ اگر interact کرنا پڑے human کو تو وہ کسے آپ کو میں نے بتا دیا کیا ہوتا جو computer کے اوپر جو بھی چیزیں display ہمیں دکھتی ہیں software تو musical digital instrument interface بھی آپ کو میں نے اوپر ایک question آیا تو اس میں بتا دیا ہے so next question رہے گا آپ کی screen کے اوپر which is an escape code language escape code language کون سی ہے use to send command to printer for printing document so یہ جو language ہے اس کو بولتے ہیں pcl یاد رکھیں یہ بہت important ہے so option b is your right answer so next question آپ کی screen پہ رہے گا what is this pcl pcl stand for تو کیا یہ print code language ہے یا print code language printer code language printer character language یا printer command language کچھ چیز نے بہت نہیں ہے پہ ٹھیک ہے na so اس کا option رہے گا option d that is print printer command language so option d is your right answer ٹھیک ہے na next question آپ کی screen پہ رہے گا dash is a printer language that use english phrase and programmatic construction to describe that the appearance of a printer page to the printer so یہ کون سی ہوتے ہمارے پاس option a رہے گا post option رہے گا post script post script رہے گا next question آپ کی screen پہ رہے گا dash is a device which recognizes physical or behavioral trait of the individual physical ya behavioral trait کیسے read کرے گا physically یا تو picture وہ دیکھے گی یا ہمارا کوئی impression ہو thumb ہو سیمپل سی ہماری option بھی biometric sensor وہ ہماری recognize کریں گے so biometric sensor is a device which recognizes physical or behavioral trait of the individual so option d is your right answer next question رہے گا printer resolution is a numerical measure of print quality that is measured in تو یہ کس میں measured کی جاتی ہے so کیا page per minute line per minute یا character per second یا dot per second so یہ یہاں پہ دیکھیں کہ printer resolution in numerical so اس cancel آئے گا ہمارے پاس option d that is dot per inch جس کو ہم کہتے dpi 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 کو ہم کہتے ہیں یہ بہت important رہتا ہے dpi ٹھیک ہے نا اب کیا ہوتا یہ تو printer کی بات ہے نا printer میں کافی ساری چیزیں اور ہوتی ہیں اب یہ speed of the printer یہ تو ہوگی ہماری کیا numerical لیکن اگر ہم دیکھیں کہ speed of printer ہوتی ہے جو ہماری speed of printer ہوتی ہے وہ کس میں measure ہوتی ہے ہماری character per second میں measure ہوتی ہے اس کے بعد دیکھیں گے line per minute میں ہوتی ہے اس کے بعد ہم دیکھیں گے ہماری ہوتی ہے یہ پیج پر منٹ میں ہوتی ہے تو یہ ساری کی ہوتی جو printer resolution ہوتا ہے جو numerical quality ہوتی ہے اگر numerical کی بات کریں گے تو وہ dot پر انچ آئے گی numerical میں dot پر آئے گی دیکھیں دیکھیں کافی سارے لوگوں نے پڑھی ہوگی یہ سب آتی ہیں تو آلف دی زب کیوں نہیں تو یہاں پہ یہ چیز دھیان رکھ نیا کہ speed اور numeric resolution ٹھیک ہے نا numerical اگر printer resolution انہ numerical measure کی بات کریں گے تب dpi ہوگا لیکن جب speed کی بات کریں گے تب یہ سب آئیں گے یہاں پہ آلف دی آب ہو سکتا ہے یا یہ سب دیں گے technical terms اور کچھ ایک ہے الگ سی term دیں گے جو ان کے ساتھ relate نہیں کریں گے تو اس کو rr root کرنا پڑے گے ٹھیک ہے نیکس question آپ کی سکرین پہ رہے گا but tuner or ink in a laser printer is وہ کون سی ہوتی ہے کیا وہ dry ہوتی ہے wet ہوتی ادھر این بھی اس کے بعد next question آپ کی سکرین پہ رہے گا thermal transfer printer is dash printer that uses heat to register an impression on a paper اب یہ بتائیں thermal کی بات آرہی ہے تو thermal کہاں پہ use ہوتا ہے ابھی تو بتائیں thermal جو ہوتا ہے وہ کہاں پہ ہوتا ہے non impact computer printers میں ہوتا so option b آپ کا answer رہے گا non impact میں thermal جو ہوتا جس ہوتا ہے تو ribbon کے اوپر آکے petal سا پڑتا ہے پھر وہ a character b جو بھی ہے اس کو ٹائپ کرتا رہتا ہے next question آپ کی سکرین پہ رہے گا thermal transfer printer can divide into dash type یہ کتنے type کے ہوتے ہیں جو thermal ہوتے ہیں 3 4 6 2 سو یہ رہے گا ہمارے پاس option d that is 2 type دو type کے رہیں گے ایک رہے گا drag thermal printer ایک thermal wax transfer printer یہ بھی بہت important next آپ کے screen پہ رہے گا question drag thermal printer does not use یہ کیا use نہیں کرتا اگر thermal کی بات ہے تو thermal زائی سی بات ریبن نہیں کرے گا اگر ریبن نہیں use کرے گا تو اس کا مطلب یہ کون سا یہ non impact ہے یہ non impact printer ہے تب یہ ریبن use نہیں کر رہا نا تو یہ heat کرے گا یا coated paper کرے گا so option کون سا نہیں ہے تو اگر بولے گا وہ کیون سی use کرتا تو آپ پہ کرنا پڑے گا heat یا coated یا ink جائے جو بھی ہوں گے next question رہے گا آپ کی screen پہ which of the following type of printer uses thermal transfer ribbon that contain wax based ink wax based ink اس میں ہو گی so یہ رہے گا ہمارا option b that is your thermal wax transfer یہ بہت important ہے next question رہے گا آپ کی screen کے پر dash is a device that perform a variety of functions that would otherwise be carried out by the spread peripheral devices جو spread peripheral devices ہوگا so اس کا ہمارا option آئے گا option b that is multi function peripherals so multi function peripheral is a device that perform variety of function جو بہت سارے function کرتا ہے perform کرتا ہے that would otherwise be carried door by the separate peripheral device اور جو separate peripheral device سے connect ہوتا ہے تو اس کو بولتے ہیں multiple function peripheral next question آپ کی screen پہ رہے گا impact printer سار impact printer کون سے کیا dot ہے matrix line ہے so option d all of the above so option d رہے گا all of the above ہمیں یہ پتا بھی ہون چاہئے کے impact کون سے non impact کون سے mix up دیں question سار next question آپ کی screen پہ رہے گا the term dash refers to data storage system that make it possible for a computer or electronic device to store and retrieve data کون سی ایک ایسی term ہے کیا input technology ہے output ہے storage so کون سی term ہے جو data store کرتی ہے اگر store کی بات آ رہی ہے تو ایسی بات ہے storage ہی ہو گیا نا so option c رہے گا storage technology the term storage technology refers to the data store store یہ کرے گا یہ ہمیں result دے گا تو یہ store کرے گا so next question رہے گا آپ کی screen کے اوپر dash is the time from the start of one mode ہے access time capacity ہے d none of the above so next question آپ کی screen پہ رہے گا access time یاد دکھیں گے access time is the time from the start of one storage device to the time when the next access can be started تو یہ اس کا answer رہے گا ٹھیک ہے so next question آپ کی screen پہ رہے گا next question رہے گا the memory unit that communicate directly with the cpu جو memory unit directly cpu سے communicate کرتے اس کو کیا کہتے ہیں کہ اس کو secondary memory کہتے ہیں اور secondary memory کا ایک الگ سے نام بھی ہے ٹھیک کہنا اس کو تھوڑا سا اوپر لے لیتے ہیں تو secondary memory کبھی کبھی یہ پوچھ لیں گے primary memory or secondary memory پوچھ لیں گے اس کو main memory بھی کہتے ہیں یہ option c both and b so اس کا option رہے گا ہمارے پاس option b that is primary memory یاد رکھیں جس کو main memory بھی کہتے ہیں یہ بھی بہت important question next question آپ کی screen پہ رہے گا which memory store large amount of data and the data cannot be processed directly by cpu جو cpu directly process نہیں کرے گا تو وہ کیوں سے ہوتی secondary memory ہوتی ہے primary memory ہوتی both a b and d none of so اس کا answer رہے گا ہماری secondary memory so option a رہے گا ٹھیک ہے نا اس question amount of data and cannot be directly processed by cpu یہ cpu سے directly processed نہیں ہوتی پہلے یہ copy ہوتی ہے memory اس کے بعد یہ جا کے read ہوتی ہے ٹھیک ہے نا so next question رہے گا which of the following is are the hard disk performance parameter کس سے ہوتا ہے seek time سے ہوتا ہے latency time period ہوتا access time ہوتا hard disk performance measure ہوتی ہے seek time ہوتا ہے اس کے بعد latency period ہوتا ہے access time ہوتا ہے so all of the above is answer رہے گا next question آپ کی screen پہ ہے آپ کی screen پہ رہے گا a disk content that is recorded at the time of manufacture that cannot be changed or erased by the user وہ کون سی ہوتی ہے جو writable ہوتی یا readable ہوتی یا both readable ہیں writeable ٹھیک ہے نا جو that cannot be changed جو change نہیں ہوتی ایک بار اگر program ہوگی تو read only memory read read only جو ہوتی ہے یہ change نہیں ہوتی so option b is your right answer so جی بھی we was my lecture دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہمارے lecture کو کیا کریں like کر دیں so next question آپ کی screen پہ رہے گا which of the following memory uses m o s capacitor as its memory cell یہ بہت important ہے پاس کر کے خود سے answer دیں کیا یہ s rame d rame rome یا fifo first in first out so اس کا answer دینے کی کوشش کریں so اس کا answer ہوگا option b that is option b rame ٹھیک ہے اس کے next question آپ کی screen پہ رہے گا a nibble is equal to ایک nibble کس کے equal ہوتا ہے چار بٹ کے آٹھ سولہ یا 32 بٹ کے یہ تو easy ہے نا یہ ایک بار lecture میں پڑھا بھی تھا so یہ option ہوگا four bits اس کے بعد kb mb یہ سب چیزیں terabyte یہ سب geobytes یہ سب بتائی تھے ٹھیک ہے نا so next رہے گا ہمارا اسی پہ questions رہیں گے a byte can be represented by number between 0 to 255 یار دکھیں اس کے بیچ یہ represent کرتا ہے ٹھیک so option b is your right answer ٹھیک ہے نا so next question so اس کا answer کیا رہے گا جو statics ریم ہے یہ ہماری جو ہے یہ کیا ہے سب سے far test ہے so option b is your right answer یہ بہت important ہے next question رہے گا آپ کی screen کے کے برابر ہوتا ہے gigabyte ٹھیک کہنا ایک gb ہوگی mb ہوگی kb ہوگی اور bit ہوگی so اس کے equal ہوتا ہے next question رہے گا آپ کی screen کے اوپر of question بھی ہیں ایسا نہیں کہ سب easy ڈیش is a data area shared by hardware device کون ایک ایسا area ہے جو hardware device share ہوتا ہے اور program processes that operate at different speed or with different set of priorities کیا flash memory ہے virtual memory ہے buffer ہے ڈی none of the above ہے ہمارے پاس option c that is buffer کیا رہے گا buffer buffer is cancer رہے گا so buffer is a data area shared by hardware device اور program process that operate at different speed or with different set of next question آپ کی screen پہ رہے گا dash is the transfer of computer data کس کو ہم کہتے ہیں transfer of computer data from temporary memory area to the computer permanent memory یہ کون سے کرے گا ٹھیک ہے نا اس کا answer دینے کی کوشش کریں ہمارے پاس option c that is buffer ہمارے پاس option ہوگا buffer flush buffer flush یہ بہت important گا which is the general term for all form of solid state memory ایک بار یہ question آیا تھا s s stand far تو کافی سالوں نے یہ غلط کر دیا تھا so which is the general term for all form of solid state memory that do not need to have their memory content periodically refresh جو periodically refresh نہیں کرتے دیکھو اب یہ question بھی میں میموری میں پڑھایا ہوا ہے پورا so volatil ہوگا non volatil اگر بوت end بھی ڈی none of the above پاس کر کے خود بھی answer کرنے کی کوشش کریں so یہ option b رہے گا ہمارا non volatil کو ضرور نہیں رہتی so option b رہے گا dash is a computer storage that only maintain its data while the computer is powered جب computer powered رہتا ہے so یہ کون سا رہے گا ہمارا so ہمارا رہے گا volatil so volatil volatil memory is a computer storage that only maintain its data when while the computer device is powered volatile جو جاتی ہے جو memory permanent جو non volatil جو کبھی نہیں اٹھتی جو بقیر رہتی رہے گا ڈیش is a type of non volatil memory that erase data unit called blocks جو that erase data in unit called blocks جو blocks میں memory کو کیا کرے گی کیا وہ ہماری flash memory ہے virtual memory ہے buffer ہے none of the above so اس کا رہے گا ہمارا option a that is flash memory یہ دکھیں flash flash memory کا next question آپ کی screen پہ رہے گا next question رہے گا پاس کر کے خود بھی answer دینے کی کوشش کریں answer کو مت دیکھیں ٹھیک ہے نا خود بھی دیں dash is a feature of operating system that allow a computer to compensate for shortage of physical memory by temporary transferring page or data from RAM to disk storage so اس کا answer کیا memory so virtual memory ایک ایسا feature ہوتا ہے operating system میں جو allow کرتا ہے computer to compensate for storage of physical memory by temporary transferring page of data from RAM to disk storage ٹھیک ہے نا next question رہے گا آپ کی screen کے اوپر ٹھیک ہے نا یہ سارے question بہت important ہے ڈیش is a process of dividing disk into track and sector so اس کو کیا کہتے ہم formatting کہتے ہیں ٹھیک ہے نا formatting کہتے ہیں یہ بہت important question ہے so option a is your right answer ٹھیک ہے نا بھی important question ہے ڈیس کو سیکٹر میں آتا ہے ٹھیک نا next question رہے گا آپ کی screen کے اوپر the primary device that a computer uses to store information تو یہ کس میں store ہوتی ہے so یہ ہوتی ہے hard drive میں ہوتی ہیں so option c is your right answer next question آپ کی screen پہ رہے گا کافی سارے questions سے آپ بنے رہے ہیں اس کو آخر تک دیکھیں ٹھیک ہے نا a removable magnetic disk that hold information جو hold information کرے گی اس کو ہم floppy disk ہے ٹھیک نا so یہ floppy disk کیا ہوگی یہ removable magnetic disk ہوگی that hold information جو information hold کر کر رکھتی ہے یہ removable نہیں ہوتی یہ بیچی رہتی ہے ٹھیک نا منیٹر ہوتی تو اس میں کچھ ہے نہیں تو اپشن a رہے گا اس کا answer ٹھیک اس کے بعد next question آپ کی screen پہ رہے گا next question رہے گا آپ کی screen کے اوپر which of the following is a type which of the following is a type of ram used specifically for video adapter or 3D accelerators ٹھیک ہے نا اس کا answer دیں اس کا ہمارے پاس answer رہے گا option d that is v ram v ram ٹھیک ہے نا video ram رہے گا یہ بہت important ہے next question آپ کی screen پہ رہے گا which of the following is a clock synchronized ram that is used for video memory clock synchronized ram that is used for video memory so ہمارا option c that is synchronous graphic ram بہت important ہے so option c آپ کا answer رہے گا اور بھی کافی ساری چیزیں میں آپ ساتھ discuss کروں گا اس کے بعد بھی ٹھیک نا next question رہے گا dash is a copy of basic input output operating system جس کو بائیوز بولتے ہیں ٹھیک نا بائیوز basic input output routine from read only memory into a special area frame so that they can access more quickly جب یہ more quickly access ہو جائے گی تو اس کو ہم کیا کہیں گے سو ہمارے پاس option رہے گا option b that is shadow ram یاد رکھیں گے کیا رہے گا shadow shadow ram یہ بہت important question ہے shadow ram ٹھیک جی next question آپ کی screen پر رہے گا which memory does not use capacitor in its memory cell capacitor جو نہیں use کرتا سو ہمارے پاس option رہے گا option a as ram اس کو بھی یاد رکھیں یہ بھی بہت important ہے next question رہے گا information stored in ram need to be جو ram میں information ہوگی اس کو کیا اس کو ہم کیا کرتے ہیں اس کو ہم periodically refresh کرتے رہتے ہیں ٹھیک ہے so information stored in ram need to be refresh periodically so یہ option c آپ رہے گا next question آپ کی screen پہ رہے گا memory is made up of large number of cell so ہمارا option رہے گا is a large number of cell option b is your right answer next question آپ کی screen پہ رہے گا dash is the ability of a device to jump directly into the requested data requested data پہ directly جو jump کرتا ہے کیا وہ sequential ss رینڈم ss quick ss d none of the above ہے اس کا answer دیں so اس کا رہے گا ہمارے پاس answer option b that is random access so random access is the ability of a device to jump directly into the requested data so option b ہمارا answer رہے گا next question آپ کی screen پہ رہے گا virtual memories جو virtual memory ہوتی ہے وہ of super computer یا illusions ہوتا ہے extreme large memory virtual کی بات آرہی تو illusion یہ so option d is your right answer so d آپ کا answer رہے گا next question آپ کی screen پہ رہے گا question number 9 which of the following is an example of optical disk optical disk magnetic disk memory disk or digital versatile disk optical disk disk بتائیں so optical کھل کی بات کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے option c that is digital versatile disk is cancer رہے گا next question آپ کی screen پہ رہے گا catchy and main memory will not be able to hold their content when power off they are جو power off کرنے کے بعد جو catchy and main memory ہوتی ہے وہ نہیں hold کر رہے ہوتی so ہمارے پاس یہ answer رہے گا یہ بہت important next question آپ کی screen پہ رہے گا the hardware in which data may be stored for a computer system is got تو یہ کون سا ہرڈ جس میں data store ہو گا store کی بات آرہی ہے تو جیس ہی بات option d memory کی بات آئے گی so memory میں یہ store رہتی ہے next question which of the following memory is capable of operating at electronic speed so option c رہے گا ہمارا semi conductor memory option c رہے گا یہ بہت memory جو capable operating کرنے کے لئے electronic speed سے ٹھیک ہے so اس کا option بہت important طریقے سے آپ نے mention کرنا ہے تا کہ آپ جتنے بھی views دیکھ رہے ہیں ان کی question پہ clear ہو جائیں ٹھیک ہے so next question رہے گا آپ کی screen پہ اوپر memory in which any location memory in which any location can be reached in a fixed amount of time after specifying its address is called جو specifying address کرتا ہے اس کو تو وہ کیا رہے گی وہ sequential memory رہے گی رینڈم رہے گی رہے گی یا mass رہے گی so option b رہے گا ہمارا random memory کون سے رہے گی random memory so memory in which any location can be refreshed in a fixed amount of time after specifying its order so random access memory جس کو ہم کہتے ہیں ram کہتے ہیں یاد رکھیں یہ بہت important ہے so next question آپ کی screen پہ رہے گا which of the following is the user program semiconductor memory so semiconductor کی بات آگی تو ہمارے پاس آگا iprom ٹھیک نا so option c is your right answer for this question so جتنے بھی viewers ہمارے lecture کو دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں that is your channel اب سب کا ہے پہاڑی تعلیم فونڈیشن with a tag line پڑھ بڑھ نا سو نیکس کوشن آپ کی سکرین پہ رہے گا کافی سارے کوشن ہیں اس میں 500 پلس کوشن ہیں اب ان سب کو دیکھ لیں گے تو آپ کے کافی سارے کوشن یہاں سے ہو سکتے کیونکہ اگزامینر کوشن بڑے دیفرنٹ کیسے فریم کرتا ہے کیونکہ جتنا بھی سلیبس ہے اس کمپیوٹر لیکچر کے بعد سارے جو ایم سی کیوز لیکچر ہیں وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے کافی سارے لیکچر آ چکے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر ہیں اس کے بعد وائرس انٹی وائرس کے اوپر ہیں بیسک سا کمپیوٹر ہیں فنڈیمنٹل ساف کمپیوٹر کے اوپر ہیں پروگرامنگ لینگویج کے اوپر ہیں میموری کے اوپر ہیں وہ سب آ چکے ہیں اس کوشن کو دیکھتے ڈیش is a type of non volatile memory کون سے ایک ایسی non volatile memory ہے کمپوز اف thin layer of material that can be easily magnetized in only one direction so is a non volatile composed of thin layer material that can be magnetized اب دیکھو یہ magnetized ہوگی easily in one direction یا ادھر ہوگی یا ادھر ہوگی یا ادھر ہوگی ایسی کا option رہے گا option a that is bubble memory next question آپ کی screen پہ رہے گا the magnetic storage chip used to provide non volatile direct access storage of data that have no moving part جس کے moving part نہیں the magnetic storage chip used to provide non volatile direct access storage of data that have no moving part یہ کیا ہوگی memory code magnetic code memory magnetic tape memory magnetic disk memory یا magnetic bubble memory ٹھیک ہے نا so next question آپ کی آنسر رہے گا اس کا option d that is magnetic bubble memory so option d آپ کا answer رہے گا next question آپ کی screen پہ رہے گا next question رہے گا آپ کی screen کے اوپر dash is a high speed memory placed in between the RAM and CPU RAM اور CPU میں کون سی memory placed ہوتی ہے so ہمارا option d that is catch memory یہ بہت important next رہے گا اب دیکھو کافی ساری چیزیں یہاں پہ نہیں ہیں ٹھیک ہے ن اب ایک term EDO DRAM stand for یہ کس کے لئے stand ہوتا ہے so option رہے گا extended data output dynamic RAM یہ نئے question ہے جتنے بھی aspirants سے وہ کہہ رہے تھے سار یہ basic سینس میں کچھ نہیں آئے گا تو کافی سارے advanced level کے بھی ہیں ٹھیک ہے ن کیونکہ سب viewers کو دیکھ یہ ویڈیو بنانی پڑتی ہے تاکہ سب کر پائیں ٹھیک ہے اب bit is a collection now so option d that is 8 byte یہ بہت important ہے next question آپ کی سکرین پہ رہے گا which of the following is the most closely related to main memory main memory close related کون ہے non volatile permanent temporary none of the above so اس کا answer رہے گا ہمارا temporary option c under ritual storage virtual storage میں کیا ہوتا ہے option b آپ کا answer رہے گا only active page of a program in the primary memory رہتا ہے so option b رہے گا آپ کا answer ٹھیک next question رہے گا آپ کی screen کے اوپر comparing with secondary memory primary memory اگر secondary memory کی بات کی جائے تو یہ کیا ہوتی ہے یہ slow ہوتی ہے لیکن اگر ہم primary memory کی کریں یہ ایک تو fast ہوتی ہے اور دوسری expensive ہوتی ہے کافی زیادہ costly ہوتی ہے ٹھیک ہے نا so option d is your right answer next question رہے گا آپ کی screen کے اوپر technique of placing software or program in a room read only memory semiconductor chip is called اس کو کیا کہیں گے technique of placing software in a program so اس کا answer رہے گا firmware ٹھیک ہے نا so اس کا option رہے گا technique of placing software program in RAM chip is called firmware so option c is your right answer so next can be programmed one time either the manufacturer or computer user once program it cannot be modified جو modify نہیں ہوگا تو ایسی بات روم کبھی modify نہیں ہوتا ایک بار جو program ہوگیا ویسے کا ویسے رہے گا ٹھیک ہے نا دیکھو سارے question اس کے بعد اگر 5 technique to implement virtual memory where memory is divided into unit of fixed size memory اس قوم کیا کہیں گے اس قوم pegging کہیں گے یہ نئی term آپ نے دیکھو گی technique to implement virtual memory where memory is divided into unit fixed memory اس قوم بہنگ پگی گی next question آپ کی screen پہ رہے گا storage device where time is retrieved stored information is independent of address where it is stored it is called is قوم رینڈم access memory so option اے آپ کا رہے گا answer next question آپ کی screen پہ رہے گا a memory in cpu that hold program instruction جو program instruction کو hold کرے گی input data کو کرے گی intermediate z and output information produced during this process اس کو کہیں گے option b that is primary memory so یہ بھی important next question رہے گا پروگرام believe that the system contain more random access then it actually available is called so اس کو ہم کیا کہیں گے option d that is virtual memory یہ بھی بہت important next question رہے گا cpu perform read and write operation at 80 time in read and write at any point تو یہ کس میں ہوتا ep rom میں ہوتا so option b آپ کا answer رہے سکھتے ہیں اس کو a storage device or a medium where the access time is dependent upon the location of data اس کو ہم کہتے ہیں serial access so option b answer رہے گا یہ بہت important next question آپ کی screen کے اوپر رہے گا the instruction for starting computer are host on read only memory chip option c آپ answer رہے گا یہ بہت important next question so یہ رہے گا electrically alterable read only memory so یہ option d آپ کا answer رہے next question رہے گا آپ کی screen کے اوپر dash is the method of storing data bit using magnetic charge instead of electrical charge by using d rem so magnetic charge کی جگہ ہم electrical charge use کس میں کرتے سو یہ کریں گے option c that is magneto resistive resistive ram ram کو اس کو ہم کریں گے so option c رہے گا next question آپ کی screen پہ رہے گا dash is a high performance video ram that is dual ported جو dual ported رہے گی وہ رہے ہماری option b that is window ram option b window ram next portion آپ کی screen پہ رہے گا dash is a ram that combine fast read write access of the dynamic ram ram ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ RAM is a RAM that combines fast read and write access dynamic. ٹھیک. یہ بھی important question ہے. یہ رہے گا. Dash is a form of non-volatile storage that operate by changing the resistance of a specifically formulated solid dielectric material. یہ کون سا رہے گا ہمارا. اس کا انسر رہے گا. resistive RAM. یا دکھیں گے. resistive RAM. option D آپ کا انسر رہے گا. next question. which of the following memory has the shortest access time. shortest access time کس کا رہتا ہے. so option A ہمارا catchy memory کا رہتا ہے. کس کا catchy memory. catchy. catchy memories کا انسر رہے گا. یہ بھی بہت important ہے. next question. آپ کی screen پہ رہے گا. which of the following is mandatory for every disk. جو mandatory رہتا ہے every disk کے لیے. تو یہ رہتا ہے option A that is root. یا دکھیں گے. root. بہت important. next question رہے گا. which of the following is the smallest measure of storage. سب سے smallest storage. measure corners کس سے کرتے ہیں ہم. bite سے کرتے ہیں. یاد رکھیں. options میں سے اگر دیکھیں تو bite میں کرتے ہیں. لیکن اگر option نہ ہوگا تو وہاں پہ bit ہوگا. یاد رکھیں گے. یہ بھی بہت important question ہے. دیکھو examiner کس طرح الجائے گا آپ کو options میں. ٹھیک ہے نا. options میں الجنے سے. اگر none of the above دے دیا جائے گا. تو پھر آپ بتائیں آپ کیا مارک کریں گے. ٹھیک ہے نا. تو دیکھو کس طرح سے اگر جائے گا examiner. ٹھیک ہے نا. next question رہے گا. kilobyte is equal to. kilobyte ہے یہ bit نہیں ہے. byte is equal to hominbyte. so 1024. option رہے گا. option c is your right answer. next question آپ کی screen پہ رہے گا. dash is a generic term for organized collection of the computer data and instruction. so option b رہے گا آپ کا software. یہ بھی بہت important ہے. next question ہے. software کو ہم کیا کہتے ہیں. software is a program. software کیا ہوتا ہے. ہمارا program ہوتا ہے. یاد رکھیں. so software refers to a program. firmware نہیں ہے. physical component. physical component کی بات ہی نہیں ہے. software جو ہوتے ہیں وہ physical تو نہیں ہوتے ہیں نا. وہ physical جو ہوتا ہے وہ hardware ہوتا ہے. اس کو یاد رہے ہیں. software اور hardware میں سے یہ basic question ہے. ٹھیک ہے نا. next question رہے گا. software can be categorized. software کو ہم کس چیز میں categorize کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. software کو کس میں ہم categorize کرتے ہیں. so option رہے گا. option d. system software and application software. یہ بھی بہت important. so option d آپ کا answer رہے گا. next question آپ کی screen پہ رہے گا. this type of software work with end user application software. software and computer hardware to handle the majority of the technical detail. so یہ technical detail ہمیشہ ہمیں کہاں سے ملتی ہے. system software سے. کس سے ملتی ہے. system software سے. کس سے. system software سے ملتی ہے. so next question رہے گا آپ کی screen کے اوپر. بنے رہے ہیں. تھوڑے سے question رو بچ گئے ہیں. ٹھیک ہے نا. پورا دیکھ کے جائیں گے. تو آپ کی چیز. آپ کے mind setter میں. یہ ساری چیزیں ریکال ہوتی رہیں گی. ٹھیک ہے نا. جس طرح movie دیکھتے ہیں. تو ہم میں پتا رہے تھے. اس scene کے بعد کیا ہے تھا. اس scene کے بعد کیا ہے تھا. اسی طرح کس question کے بعد کونس آئے تھا. تو یہ بھی ویسے ہی رہتا ہے. so dash program perform day to day. day to day. task related to the maintenance of a computer system. تو کمپیوٹر منٹیننس کی سسٹم کونسا پروگرام کرتا ہے. تو ہمارے پاس option A option B that is system utility. so option B آپ کا انسر رہے گا. application software جو application software ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے. so application software جو ہوتا وہ کیا ہوتا ہے. option C perform specific task for a computer user. یہ جو application software ہوتا ہے. یہ کیا کرتا ہے. perform specific task for computer user. ہمارے لئے یہ specific task کی تو perform کرتا ہے نا. so option C رہے گا اس کا انسر. so next question آپ کی screen پہ رہے گا. it is the set of program that enable your computer hardware device and application software to work together. تو یہ کون سا set of program کرتا ہے یہ system software. option C رہے گا آپ کا system software. یہ بہت important question ہے. next question رہے گا. which of the following is an example of system software. system software کی کون سی ہے. device driver بھی ہے. language translator بھی ہے. system utility بھی ہے. option D none of the above. یہ بھی بہت important ہے. ٹھیک ہے. so option D is your right answer. next question آپ کی screen پہ رہے گا. dash is the first layer of software loaded into computer memory when it is startup. so option D ہمارے رہے گا operating system OS. first layer of software that load into the computer memory when it is startup. so option D is your right answer. next question آپ کی screen پہ رہے گا. dash are system program which are responsible for proper functioning of device. جو proper functioning of device کرے گا. so drive یہ ہمارے پاس آئے گا option device driver آئے گا. so اس کے option answer ہی آئے گا. اس کا ہمارا option A that is device driver. یہ بھی بہت important ہے. ٹھیک ہے. next question رہے گا آپ کی screen کے اوپر. dash help in converting program language to machine language. تو یہ کیا کرے گا. language translator option C ہی رہے گا. ہمارا important question language translator کیا کرے گا. جو کرے گا. convert کرے گا programming language کو machine language. ٹھیک ہے. which of the following is our example of an operating system. اس میں سے operating system کون سا ہے. ٹھیک ہے. نا. unix بھی ہے. linux بھی ہے. windows بھی ہے. d all of the o. یہ سب کے سب ہیں. ٹھیک ہے. next question رہے گا. language translator can be divided into three major categories. یہ کون سا ہے. دیکھو language translator کس category میں یہ ہوتا ہے. ہمارے پاس option رہے گا. option d that is language translator can be divided into three major categories that they are compiler ہوتا ہے. interpreter ہوتا ہے. اور assembler ہوتا ہے. کبھی اسمیلر سے question آتا ہے. interpreter سے یا آتا ہے. compiler سے آتا ہے. so option d یہ بھی بہت important ہے. ٹھیک ہے. next question رہے گا آپ کی screen کے اوپر. which of the following language is closest to the machine code. یہ کس سے ہوتا ہے. ہمارا option رہے گا. option c that is assembler. یہ بھی بہت important ہے. ٹھیک ہے. next question رہے گا آپ کی screen کے پر. which analyze and execute source code in line by line. line by line manner without looking at the entire program. so یہ رہے گا ہمارا option interpretator. option بھی ہمارا answer رہے گا. ٹھیک ہے نا. so next question آپ کی screen پر رہے گا. a dash is a special program that process statement written in a particular program language and turn them into the machine language. so یہ کیا ہوگا. کون سا ایک ایسا program ہے. so کون سا program رہے گا. یہ ہمارا compiler. option a رہے گا. کیا رہے گا. compiler is a special program that process statement written in a particular programming language and turn them into the machine language. so option a answer رہے گا. so next question رہے گا. dash is a software used to compose format edit print electronic document. so یہ رہے گا. option b that is word processor. so b ہمار answer رہے گا. یہ دیکھو اب ms word ms excel ppt میں سے question آئے ہیں. ٹھیک نا سارے mixed up question ہے. ٹھیک نا so next question رہے گا. next question so option a microsoft world بھی ہے تو world perfect way so option c both a and b یہ بھی بہت important next question رہے گا. dash are designed specifically for capturing creating editing and manipulating image تو یہ کون کرے گا. تو ایسی بات ہے image editory کرے گا. so option b آپ کا answer رہے گا. b is your right answer. next question رہے which of the following are the example of spread sheet spread sheet آپ کو پتا ہے کون سی ہوتے ہیں mx excel ہوتی ہے لیکن یہاں پہ تھوڑی سی الٹ lotus 123 یہ بھی ہے so option کے اوپر دیان دینا ہے ہم excel پڑھ کے چلے جاتے ہیں تو excel کے بعد یہ نہیں پڑھتے یہ بھی تو ہے so option سی رہے گا ہمارا بہت a and b یہ بھی بہت important question ہے next question رہے گا آپ کی screen کے اوپر which refers to any program that is not copyright جو copyright نہیں ہوتا تو اس کو کیا بولتے ہیں public domain software so option d ہمارا answer رہے گا so public domain refers to any program that is not copyright ٹھیک so so option d ہمارا answer next question رہے گا which of the following which term is commonly used for copyright software given away free by its author جو یہ تو ہمارا پاس option a free wear free wear یہ بہت important next question آپ کی screen پہ رہے گا dash is a software which come with the permission for people to redistribute copy for a limited period of time so یہ رہے گا ہمارا option share wear option b share wear یہ بہت important next question رہے گا آپ کی screen کے اوپر linux is a type of open source software یہ بہت important ہے which of the following is an application software application software کیا ہے c so ہمارے گا d ms data spreadsheet so d all of the above answer so question number six is the combination of software permanently stored in a memory in the memory so ہمارے پاس option رہے گا d تو جو firmware ہے ہمارا is a combination of software permanently stored in a memory so یہ بہت important ہے so option d ہمارا answer رہے گا next question ڈیش is the ڈیش represent the majority of software purchased from software publisher جو ہم purchase کرتے ہیں آپ دیکھیں software publisher سے so کیا وہ commercial software ہیں proprietor ہیں open source ہیں یا firmware ہیں so commercially use کرنے کے لئے خریدتے ہیں so option a answer next question آپ کے سکرین پہ رہے گا which of the so software patch is a collection of one or more files that correct the flaws in performance reality score specific year next question آپ کی سکرین پہ رہے گا which of the following is the system software system software Microsoft Word Excel Adobe Shop یا Windows 7 یہ تو سب بھی کر پائیں گے so Windows 7 is answer so option D ہمارا رہے گا next question which of the following is our example of image editor so add-off photos سے بھی کرتے ہیں add-off illustrator سے بھی کرتے ہیں coral draw سے بھی کرتے ہیں so option D رہے گا all of the above so یہ بہت important question ہے next question آپ کے سکرین پہ رہے گا so کیا ہوتا ہے ایک term ہوتی Adware 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 دیا جاتا ہے free میں تو اس کے اوپر ہمیں کیا کرنی پڑتے ہیں Advertisement دیکھنی کرتے ہیں اس software کو use کرنے کے لئے next Adware is sometimes important اس کو ہم کہتے ہیں Adware اس کو Spayware بھی کہتے ہیں یہ بھی بہت important ہے so next question آپ کی سکرین پہ رہے گا dash is the unauthorized copying of organization internally developed software or illegal duplication commercial available software تو اس کو ہم کیا کہیں گے software piracy option بھی ہمارا answer رہے گا جیتنے بھی ویووز ہمارے لیکچر کو دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ جو نیکس ویڈیو لیکچر نیکس کوشن آپ کی سکرین پہ رہے گا which of the following activity can be termed as software piracy کون سی ہوتی ہے سوف loading hard disk loading internet loading سو option d رہے گا all of the above نیکس کوشن رہے گا dash mean sharing a program with someone who is not authorized by license agreement to use it so software loading بھی ہوتا hardware loading internet or renting یہ سارے d all of the above ٹھیک نا یہ سارے ایسے sharing program ہوتے ہیں with someone who is not authorized by licensing to use use نہیں کر سکتا ہے جنس کے پاس license ہوتا وہ use کر سکتا ہے اس کے پر ہمارے پاس آنے you lie is a legal agreement between the software producers and users between the software producers and users what does you law stand for یہ کس کے لئے stand کرتا ہے so option d that is end user licensing agreement so option d is your right answer option d if you borrow and copy friend software in violation of the licensing agreement what kind of piracy is this if you borrow and copy friend software تو اس کے لئے کون سی piracy ہوگی so وہ کیا ہوگی soft loading so option c ہمارا رہے گا دیکھو friend کی کوئی software violation کریں گے تو software ہے تو soft loading سے ہی ہوگا next question ہوگا ہماری screen کے اوپر question number 9 ہے ٹھیک نا 9 نہیں آل دو یہ 490 کے قریب قریب ہوگا software is all loading is also card software loading کو ہم کیا کہتے ہیں end user loading بھی کہتے ہیں soft lifting بھی کہتے ہیں so option c ہمارا answer ہے so next question آپ کی screen پہ رہے گا ڈیش is a content distribute protocol enable efficient software distribution and peer to peer sharing of very large file by enabling user to serve network redistribute point so یہ کون سا رہے گا اس کا ہمارا option رہے گا option b that is bit torrent کیا رہے گا bit bit torrent option b hum so next question lecture یہ لمبا ہو گیا لیکن اب question examiner اس میں سے پوچھے گئی پوچھے گا نا ٹھیک ہے نا so i think یہ last تھا ٹھیک نا read نہیں ہو رہا اس کی وجہ سے i think یہ last دیکھ لیتے نیچے ہے یا نہیں کوئی کوئی ہو گیا رہا i think یہ نہیں ہے ٹھیک نا i think یہ اتنا ہی ہے so i think یہ اتنے ہی i think یہ 500 جو question ہیں وہ سارے اس کے اندر آ چکے ہیں ٹھیک ہے نا 500 500 سے بھی پلس mcq اس کے بیچ آ چکے ہیں یا کچھ system زیادہ چل گیا اس کے وقت سے یہ ڈھون ہو گیا یا نیچے read نہیں ہو پا رہے وہ نہیں یہ اس کے بیچ آ گیا ٹھیک ہے نا so تھوڑا سے چیزیں کچھ اور دو تین discuss کر لیں گے کمپیوٹر i think read نہیں ہو رہے question کچھ اور بھی تھے so computer hardware کے اوپر examiner پوچھے گا so computer hardware میں آپ کی جتنی بھی input اور output ہیں اس کے اوپر پوچھے گا input میں دیکھیں گے وہ keyboard کے اوپر پوچھے گا اس کے بعد alphanumeric keyword ہوتے ہیں numeric keywords ہوتے ہیں functional key کے بارے میں پوچھے گا cursor key کے بارے میں پوچھے گا whom کیا ہوتا ہے پیج down کیا ہوتا ہے ادر key control key پوچھے گا shift key کمبینیشن کی بھی بولتے اس کے اوپر پوچھے گا escape key کے پوچھے delete کے بارے پوچھے گا caps lock کے بارے پوچھے گا none lock کے بارے window ہو گی tab ہو گئی اس کے بعد پوچھے گا یہ جو ہمارا qwerty ہوتا ہے اس میں کتنی key وڈ ہوتے تو 104 key ہوتے ہیں یہ پوچھ سکتا ہے اس کے بعد shift ہو گیا control ہو گیا alt ہو گیا اس کو ہم modifier key کہتے ہیں اس کے اوپر پوچھے گا pointing device کے اوپر پوچھے گا کافی سارے question جس میں ہمارا most آجاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس track ball آجاتا ہے اس کے بعد joystick آجاتی ہے joystick آجاتی ہے اس کے بعد light pen آجاتا ہے touch screen آجاتی ہے barcode reader آجاتا ہے اس کے بعد omr آتا optical mark reader آجاتا ہے اس کے بعد ocr آجاتا optical character recognition آجاتا ہے micr آجاتا ہے جس کو کہتے ہیں magnetic character recognition کہتے ہیں اس کے بعد biometric smart card reader آجاتے scanner آجاتے ہیں hand scanner scanner اس کے بعد اور بھی کافی ساری چیزیں ہیں یہ چیزیں پوچھیں گے کچھ سی books دیکھو اس lecture میں سے کافی سارے کوشن آپ کو آ جائیں گے ٹھیک ہے نا یہ ویڈیو لیکچر آپ کو کیسا لگا آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اپنے فرنس کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو کیا کریں سبسکرائب کر دیں ٹھیک ہے نا کیونکہ آپ کے لئے یہ میں ایفرٹس دے رہا ہوں تاکہ آپ سب کا وی وی ایگزامینیشن میں کوششن جو آ سکیں کیونکہ یہ بیسک تو ایڈوانس میں پہلی ویڈیو جو تھی وہ تھوڑی بیسک کی تھی اور یہ ایڈوانس کی تھی یہ ویڈیو لیکچر آپ کو کیسا لگا آپ مجھے کمنٹ کر بتا سکتے کیونکہ اس موٹیویشن آتی ہے ٹھیک ہے نا سو کیپ سٹڈننگ خوبصو آپ کا ایگزامینیشن کلیریفائی ہو جائے جیتنے بھی ویڈیویوش دیکھنے وہ اس کو فارسٹ کر کے دیکھنے کی اتنا ٹائم نہیں ہوتا 1.5x کر کے اس کو دیکھنے سپیڈ پہ تاکہ چیزیں آپ کو دوارہ ریکال ہو جائیں سو اس کے ساتھ اس لیکچر کو میں یہی سمب کرتا ہوں سو سب کے لیے میری بیسٹ ویشیز ہیں سو with this thank you very much